اقا کے سپائی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علیم وابیدن بھائی بھائی تھے اقا کے سپائی تھے دین کے وہ دائی تھے سیدنا علیم وابیدن بھائی بھائی تھے والصلاة والسلام على رسوله الامین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقد قال المولا عز وجل ذکره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسن والله بما تعملون خبیر ہر قسم کے حمد و ثنہ تعریف و توصیف اللہ رب العزت زلجلال کے لئے لائق و زیبا ہے اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے تھے اور اللہ رب العالمین نے بالخصوص صحابہ اکرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے چنا تھا اور ان کو پسند کیا تھا جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اختارہم اللہ لصحبت نبی کہ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے ان کے ساتھ رہنے کے لئے چنا تھا اور پسند کیا تھا قبل اس کے کہ میں کوئی گفتگو شروع کروں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ صحابی کسے کہتے ہیں صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں اور ان کی موچ بھی ایمان کی حالت میں ہوئی وہ صحابی ہیں جتنے لوگ چاہے وہ دس سال انہوں نے گزارا ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا بیس سال گزارا ہو یا تئیس سال پورے گزارے ہو یا ایک سال گزارا ہو حتیٰ کہ اگر ایک دن بھی گزارا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہلائیں گے صحابہ کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں میں نے ایک آیت کی تلاوت کی شروع میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صحابہ اکرام کے قسمیں ہیں کچھ صحابہ اکرام نے ہجرت سے قبل ایمان لائے تھا اور کچھ صحابہ اکرام ہجرت کے بعد ایمان لائے تھے کچھ فتح مکہ کے پہلے کچھ فتح مکہ کے بعد تو جن لوگوں نے اسلام لانے میں پہل کی ان کا درجہ اور ان کی عظمت اللہ کے نگاہ میں ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے جو لوگ بعد میں ایمان لے کے آئے شنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں فرمایا لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل کہ جن لوگوں نے فتح مکہ سے قبل اسلام قبول کیا اور جہاد کیا ان لوگوں کا مقابلہ یا برابری وہ لوگ نہیں کر سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور جہاد کیا یہاں اللہ رب العالمین نے تفریق کی دونوں قسم کے صحابہ کرام کے درمیان جو لوگ فتح مکہ سے قبل اسلام لے کر کے آئے ان کا ایمان ان کی عظمت ان کا درجہ اللہ کے نگاہ میں ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ہے جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر کے آئے لیکن پھر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اخیر میں کہا وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام سے یعنی جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے کر کے آئے اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر کے آئے دونوں کے درجات میں تو فرق ہے لیکن اللہ نے تمام صحابہ اکرام سے فتح مکہ کے پہلے اسلام لانے والے سے اور بعد میں اسلام لانے والے سے دونوں قسم کے صحابہ اکرام سے اللہ نے کہا وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ اللہ نے ان تمام سے جنت کا وعدہ کیا تو یہ اللہ رب العالمین نے زمانت دے دی ان لوگوں کے جنت کی جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا گرچہ ان کے درجات میں فرق ہے رہی بات علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما جمیعن کی کہ دونوں کے درمیان افضل کون ہے تو سب سے اہم چیز یہ جاننا ضروری ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ہجرت سے قبل ایمان لانے والے ہیں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے چوتھے خلیفہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں رشتہ دار ہیں اور صحابہ اکرام کے درمیان بھی ان کی عظمت زیادہ ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع سے اسلام قبول کرنے والے ہیں تو اس حساب سے دونوں کے درجات میں فرق ہے دونوں صحابی ہیں لیکن قرآن کے آیت کے مطابق جو فتح مکہ سے قبل ایمان لائے ان کا درجہ اونچہ ہے ان کے مقابلے میں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تو دونوں کا مقابلہ درجات کے حساب سے نہیں ہو سکتا ہے لیکن دونوں صحابی ہیں جیسا کہ خود آیت بتاتی ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ بھی صحابی ہیں اس لئے اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں کے درمیان جو آپس میں جنگیں ہوئیں جو رنجشیں ہوئیں اور جو اختلافات ہوئے وہ سب تاریخ کی کتابوں میں اور کچھ احادیث میں مذکور ہیں تو ایک مسلمان کا جو مسلمان اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص ساتھی سمجھتا ہے اس کا موقف ان دونوں صحابہ اکرام کے بارے میں کیا ہونا چاہیے ہم یہ دیکھیں گے کیونکہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا جو معیار بنایا ہے امت صحابہ اکرام نے اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید کو سمجھنے کا معیار بنایا ہے وہ صلف کے فہم کے حساب سے تو سب سے پہلے ہم صحابہ کے زمانے میں چلتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب حدیث علیہ و حدیث معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جنگ ہوئی اختلاف ہوا تو صحابہ اکرام کا موقف کیا تھا کیا صحابہ اکرام دو گروپ میں تھے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے کوئی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں کوئی تنقیص کرتا تھا یا کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شان میں بہت زیادہ غلو کرتا تھا یا کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شان میں کمی کرتا تھا ہم یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں دیکھتے ہیں تو صحابہ اکرام کے زمانے میں جب آپ جائیں گے تو بہت تلاشنے کے باوجود بھی ان دونوں صحابہ کے درمیان جو اختلافات تھے اس کو ہوا دینے والے حق کو کوئی بھی نہیں ملیں گے بلکہ دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گورنر تھے اور ان کے خاص رشتہ دار بھی تھے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے چچہرے بھائی تھے عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے تھے دونوں آپس میں چچہرے بھائی بھی تھے جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا یہ بات کی بات ہے جب اختلافات ہو گئے حضرت علیہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اس کے بات کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صرف ایک رکت وطر پڑھتے ہیں اس عمل کے بارے میں کیا خیال ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتا ہے انہو فقیہ وہ آدمی فقیہ ہے یہ بات کب کہہ رہے ہیں جب جنگ ہو گئی جنگ سفین ہو گئی اختلافات ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے اس کے بعد ان سے سوال کیا گیا کہ وہ ایک رکت وطر پڑتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے ان تمام اختلافات کے باوجود جس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خود سے دیکھا اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی فقی ہے جس کا مطلب کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حسن زن رکھتے تھے ان کو علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لاکر کہ ان کی تنقیص یا ان کے خلاف بدگمانی نہیں پھیلاتے تھے تو یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا موقف تھا امت کا پوری امت مسلمہ کا کیا موقف ہے تو امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ہم صحابہ اکرام کے تعلق سے سکوت اختیار کریں گے سکوت کا مطلب چپ رہیں گے تو کیا صحابہ کی تعریف بیان کرنے سے بھی چپ رہیں گے نہیں یہاں پر چپ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے آپس میں جو رنجشیں ہوئیں اور اجتہادی غلطی کی وجہ سے جو لڑائی ہوئی تو ان کے درمیان جو کچھ بھی ہوا اس سلسلے میں کون حق پر تھے کون باطل پر تھے کس نے کس کو کیا کہا اور دوسرے طرف سے کون سا جواب آیا کون سا رد آیا اس سلسلے میں ہم اپنی زبان کو بلکل خاموش رکھیں گے اس کے اوپر علماء کا اجماع ہے اور اجماع کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عالم نے اس سلسلے میں جو سنی عالم ہیں اہل سنت والجماعت کے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے سب کا اس بات پر اتفاق ہے اجماع ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس کے درمیان اس سلسلے میں بلکل خاموشی اختیار کرنا ہے ان کے اختلافات کا ذکر نہ مجلس میں کرنا ہے اکیلے میں کرنا ہے کیونکہ اختلافات کے ذکر کرنے سے دل کے اندر کچھ نہ کچھ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے کسی ایک طبقے کے تعلق سے اس لئے علماء نے اس دروازے کو بند کیا ہے تو آپ سوچیں جن میں صحابہ اکرام بھی ہیں جن علماء میں جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بیان کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اور اسی طریقے سے علماء میں تابعین اعظام ہیں جس میں سعید ابن المسیب ہیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ امام زہری ہیں حسن بسری ہیں جتنے بھی بڑے بڑے تابعین ہیں ان کے بعد کے زمانے میں آئیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے امام مالک ہیں امام شافعی ہیں امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ والجماعہ ہیں امام بخاری ہیں جتنے بھی ائیمہ کو آپ دیکھ لیجئے ان کے اقوال کو جمع کر لیجئے ان تمام کا قول صرف اس سلسلے ملے گا کہ ان کے درمیان جو بھی اختلافات ہوئے ان تمام اختلافات کے سلسلے میں ہم کو ذرہ برابر بھی گفتگو نہیں کرنی ہے اب جو ان کے اختلافات کو ذکر کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگیٹ کرتا ہے نشانہ بناتا ہے اور ان کی شان میں تنقیص کرتا ہے اس سلسلے میں علماء اکرام کے کیا رائے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ہم تابعین جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے یقیناً وہ صحابہ اکرام کا زمانہ ہے اس کے بعد جو بہتر ہوگا صحابہ اکرام کے بعد کا زمانہ ہوگا میرے بعد کا زمانہ ہوگا وہ تابعین اور تابعین کا زمانہ ہے تو تابعین میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کلام کرنے والوں کے بارے میں جو ان کے اختلافات کو ذکر کر کے معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی تھے جلیل القدر تابعی تھے زاہد و متورع تھے ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط سوچ رکھے گا غلط عقیدہ رکھے گا ہم بھی اس کو غلط عقیدہ رکھنے والا سمجھیں گے یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ آپ ان کی ترجمہ ان کے سوانح کو پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے جلیل القدر تھے اور کتنے عظیم تھے ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط سوچ رکھے گا غلط رائے رکھے گا یا غلط عقیدہ رکھے گا اور زبان سے ادا کرے گا تو ہم اس کو بالکل برا سمجھیں گے اور غلط عقیدہ والا سمجھیں گے صرف معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر رائے سمجھتا ہے غلط رائے رکھتا ہے تو اس کو پوری طریقے سے ہم غلط سمجھیں گے اور ایک ابو طوبہ الحلبی ربیع ابن نافع الحلبی اسی زمانے کے عالی میں ان کا کہنا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہمارے یہاں پر معیار ہیں حق کا معیار ہیں جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحیح کہے گا وہ صحیح ہیں اور جو معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط کہے گا وہ غلط ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہم صحیح کہیں اور علی رضی اللہ عنہ کو غلط کہیں بلکل نہیں علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت مسلم ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت اوچھے درجے میں جو ان دونوں صحابی کا مقابلہ کرتا ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے بلکہ قرآن کے آیت کے خلاف ہے کہ جو فتح مکہ سے قبل اسلام لا چکے ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا نیچے والے سے جو بعد میں فتح مکہ کے بعد لا ہے تو ان دونوں کے درمیان کا جو مقابلہ کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ان کو لائے جائے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کو لائے جائے یہ قرآن کے مخالف چلنا ہے جیسا کہ میں نے سورہ حدیث کی آیت بیان کی کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو مقابلے میں نہیں رکھا ہے لیکن کسی ایک صحابی کے تعلق سے ذرہ برابر بھی گفتگو کرنے کو شریعت نے منع قرار دیا کسی ایک بھی کیونکہ شریعت نے جب کہا ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا اور یقینا جب اللہ جنت کا وعدہ کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین جب کسی کو جنت کا پیغام دے رہا ہے تو اس بات کے قطعی دلیل ہے کہ اس کی موت بھی ایمان پر ہوگی کیونکہ اللہ رب العالمین جنت میں کافروں کو بالکل لیا داخل نہیں کرے گا مشرقوں کو داخل نہیں کرے گا تو جنت کا جب اللہ نے وعدہ کیا تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت معاوی رضی اللہ عنہ اس کے اندر شامل ہیں نیز یہ کہ وہ ایمان کے حالت میں ان کی وفات ہوگی دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین کو کیا چیز ہوئی پوری دنیا کے اندر کیا ہوگی اور اگر جو چیز نہیں ہوئی ہے تو وہ کیسے ہوگی ہر ایک چیز کا علم ہے تمام غیب کا علم ہے اور اللہ رب العالمین کو یقینا یہ علم رہا ہوگا جیسا کہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت معاویہ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات ہوں گے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری باتوں کے بارے میں پہلے بتا دیا جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہاں شہید ہوں گے ایک فرشتہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ فنا جگہ پر شہید ہو گے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ مجھے کون مارے گا مجھے پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو ان تمام چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہی پر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی صحابہ اکرام کو یہ نہیں کہا کہ تم حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینا معاویہ رضی اللہ عنہ اس ٹائم پر غلط ہوں گے یا مومن نہیں ہوں گے یا جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں اور جس قسم کے جملے استعمال کرتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی نہیں کہا ایسا اگر حقیقتاً جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں بات ایسی ہوتی تو اللہ رب العالمین اس کو بالکل واضح کر دیتا جنت کی بشارت نہیں سناتا تو اللہ نے جب کہا کہ وہ جنتی ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کی موت ان کی وفات ایمان کی حالت میں ہوگی تب ہی ان کو جنت بلے گی یہ اللہ رب العالمین کا موقف صحابہ کے بارے میں ہے اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ اکرام کا ذکر کیا جائے زبان کو خاموش رکھو میرے صحابہ اکرام کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے یہاں پر یہ نہیں کہ ان کی تعریف کی جائے تو نہیں سنو ان کی تعریف کی جائے تو سنو لیکن اگر اختلافات کا ذکر کیا جائے تو اپنی زبان کو خاموش رکھو نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لئے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا کر کے شام بھیجا تھا اگر ان کے اندر کوئی کمی ہوتی آپ سوچیں کہ دوسرے خلیفہ ہیں اسی طریقے سے عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ گورنر رہے اگر ان کے اندر کوئی کمی ہوتی کوئی عیب ہوتا تو یقینا یہ صحابہ اکرام دور رست ہے ان کو اتنے بڑے عہدے پر نہیں رکھتے اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید لکھنے پر مقرر کیا تھا یعنی کاتب وحی بنایا تھا آپ سوچیں کہ جن کے بارے میں اتنی غلط بیانی کی جاتی ہے خاص کر کے شیعی کتب کا حوالہ دے کر کے اور بھی کچھ ایسے لکھنے والے ہیں ان کا حوالہ دے کر کے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے اتنے غلط تھے ہماری نگاہ میں اتنے غلط تھے لیکن آپ خود سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہ میں وہ کتنے عظیم تھے اور کتنے معتبر تھے اور ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد کتنا تھا کہ قرآن مجید کے لکھنے کے اوپر ان کو مقرر کر لیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی ان کے بارے میں کچھ شک ہوتا تو قرآن مجید کی کتابت کے اوپر ان کو کیسے مقرر کرتے ہیں نیز یہ کہ دوسرے ملکوں میں جو خط لکھا کرتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا کرتے تھے تو اس لیے اس بات کے اوپر بلکل یقین رکھنا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام میں صحابہ اکرام کے زمرے میں ہیں نیز یہ کہ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے لیکن ان کا مقابلہ چاروں خلفاء سے یا عشرہ مبشرہ بالجنہ سے یا اہلِ بدر سے ایسے لوگوں سے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس چیز کی تفریق خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے دو تین باتیں اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں صحابہ اکرام کے تعلق سے کہا ہے رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ رب العالمین ان تمام سے راضی ہے اور جیسا کہ میں نے بھی کچھ منٹ پہلے آپ لوگوں کہا کہ اللہ رب العالمین کو غیب کی خبر ہے پوری چیزوں کی ایک ایک چیز کی خبر ہے ہم کیا سوچیں گے آئندہ دس منٹوں کے اندر آئندہ پل میں کیا سوچیں گے کیسے سوچیں گے وہ سوچ ہماری صحیح ہوگی کہ غلط ہوگی ہر ایک چیز کا تفصیل علم اللہ رب العالمین کو بہت پہلے سے ہے تو جب اللہ رب العالمین نے جنت کے بشارت دی جیسا کہ سور حدید میں ہے اور جب اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ رب العالمین تمام صحابہ اکرام سے راضی ہے اور اللہ کی رضا مندی جنت سے بڑا انعام ہے اور اللہ رب العالمین ایسے شخص سے راضی ہوئی نہیں سکتا جو ان کے ولی کو تکلیف دے اللہ رب العالمین کے ولی کو اگر کوئی ولی سے دشمنی کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو میرے ولی سے میرے دوست سے دشمنی کرے گا میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں تو آپ سوچیں کہ علی رضی اللہ عنہ اللہ کے یقیناً ولی ہیں جو کوئی مؤمن ہیں متقی ہیں پرہزگار ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں اور تمام صحابہ اکرام متقیم اور پرہزگار تھے وہ تمام کے سمام اللہ کے دوست تھے لیکن یقیناً علی رضی اللہ عنہ حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کافی اونچا درجہ رکھتے تھے اگر ان کی دشمنی ہوتی معاوی رضی اللہ عنہ ان سے دشمنی کرتے یا ان کے شان میں گستاخی کرتے تو اللہ رب العالمین اتنا بڑا درجہ کہ اللہ ان سے راضی ہے نیز یہ کہ ان سے جنت کا وعدہ کیا اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ اکرام سے اور اس کے اندر معاوی رضی اللہ عنہ بھی داخل ہیں تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قرآن مجید کے کتابت کے اوپر مقرر کیا چوتھی بات یہ کہ عمر رضی اللہ عنہ و عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کے اوپر اعتماد کر کے اسلامی خلافت کا اسلامی اسٹیٹ کا انہیں گورنر بنایا یہ تمام باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں علی رضی اللہ عنہ سے نہ دشمنی تھی وہ ایک اجتہادی غلطی تھی جو طرفین سے ہوئی تھی اور اس اجتہادی غلطی سے وہ جنگ واقع ہوئی تھی اور اس جنگ کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ و عم اجمعین آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گورنر تھی ان کے بعد ان سے جب پوچھا گیا معاوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ان کی رائے دیکھئے کہ انہوں نے کہا کہ معاوی رضی اللہ عنہ فقی ہیں اگر ذرہ برابر بھی غلطی پر ہوتے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جیسے مفسر قرآن اور بہادر شخص کبھی بھی ایسے شخص کی تعریف نہیں کرتے لیکن صحابہ اکرام کا پورا اعتقاد تھا معاوی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ حق پر ہیں اور ایمان والے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں بلکہ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب بنایا تھا ان کو لکھنے کے لئے بلایا بھی تھا اس کے بعد ایک آخری بات میں کہہ کر کے ختم کروں گا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ معاوی رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان دونوں کے درمیان افضل کون ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے معاوی رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں پوچھا کہ دونوں میں افضل کون ہیں تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا اور بہت بہتر جواب دیا کہ نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جنگ کرنے کی وجہ سے جو گرد و غبار معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک میں داخل ہوئی ہے نبی کے ساتھ چلنے کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے جہاد کرنے کی وجہ سے جو گرد و غبار اڑ کر کے ان کی ناک میں داخل ہوئی ہے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس گرد و غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں کیا اعتقاد تتابعین کا کہ صحابہ کے بعد دوسرے کا مقابلہ صحابی سے بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابہ کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کسی سے نہ جنت کا وعدہ کیا ہے اور نہ ہی کسی سے رضا مندی کا اظہار کیا لیکن صحابہ اکرام کو بالخصوص اللہ رب العالمین نے ان سے رضا مندی کا اظہار کیا اور ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اخیر بات یہ یاد رکھیں کہ جب امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر اور صحابہ کا بھی اتفاق تھا امت کا پورے امت کے علماء کا اجماع ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس کو بالکل لیہ ذکر نہیں کرنا ہے کیونکہ ایک طرف اللہ ان کا حاکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وکیل ہیں پھر ہمارا کیا دخل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے آپ جیسے گناہگاروں کے لیے شفاعت کر سکتے ہیں تو کیا معاویہ رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے لیے مان لیجئے کہ اگر ان سے غلطیں بھی ہوئیں تو کیا وہ نبی کی شفاعت کا حصہ نہیں بنیں گے ہم اتنے گناہگار ہونے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت کی امید رکھ سکتے ہیں اللہ سے مغفرت کی امید رکھ سکتے ہیں تو پھر معاویہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اختیار کی جنہوں نے قرآن مجید کو لکھا جنہوں نے اسلامی حکومت کو اتنے بہترین انداز میں چلایا جن کے اوپر عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ نے اعتماد کیا کیا ان کے بارے میں ہم یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ اللہ ان کو بخش دے گا یعنی ہم اتنے گنہگار ہو کر کہ بھی اللہ سے بھلائی کی امید رکھ سکتے ہیں اور جنہوں نے نبی کو دیکھا جن کے کان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا جنہوں نے نبی کی احادیث کو کئی احادیث کو بیان کیا جن کے بارے میں صحابہ کی رائے یہ تھی کہ وہ فقی ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبیں وحی بنایا ہم ان کے بارے میں اتنا سا بھی نہیں سوچ سکتے یقینا یہ فکری زوال کی سب سے بڑی دلیل ہے اور ستحیت کی سب سے بڑی دلیل ہے اگر کوئی بھی آدمی میرے بھائیو کوئی بھی آدمی صحابہ کے تعلق سے ایک لفظ بھی بولتا ہے آپ یقین جانئے کہ اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نفرت ہے کیونکہ امام ابو ذرعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں کچھ بولتے ہیں جان لو کہ زندیق وہ بددین ہیں اور بعض علماء نے کہا کہ جو لوگ صحابہ کے تعلق سے کہتے ہیں یا صحابہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے شان میں کمی کرتے ہیں دراصل ان کا مقصد صحابہ نہیں ہوتے ہیں ان کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی صحیح نہیں تھے اس لئے ان کے ساتھ رہنے والوں نے بھی نبی سے تربیت حاصل کی اور یہ لوگ بھی صحیح نہیں یہ بعض امام کا قول ہے جو کہ تابعین اور تبعین کے طبقے میں سے تو آپ سوچ لیں کہ کہ میرے صحابہ اکرام تھے ان کے درمیان اختلافات ہوا اللہ کو ان کے اختلافات کا پہلے سے علم تھا اس کے باوجود اللہ ان سے راضی ہو گیا میں ان سے راضی تھا اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا تم کون ہوتے تھے ان سے ناراضگی کا اظہار کرنے والے اس لئے میرے بھائیو جن سے اللہ راضی ہے آپ خود بھی راضی ہو اور نا چاہنے کے باوجود بھی اگر آپ کا دل کہے نہیں معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایسی غلطی ہوئی تو آپ اپنے دل کی ہدایت کے لئے دعا کریں کہ اللہ کے فیصلے سے آپ کا دل ناراض ہو رہا ہے ایک طرف اللہ ان سے راضی ہے ان کو پسند کر رہا ہے نبی یکم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلین چٹ دی ہے اور آج ہم کتابوں کو کھول کر کے اور جو تاریخی روایات ہیں جس کے سنت کا کوئی پتہ نہیں ہے اس کو کھول کر کے ہم ان کے بارے میں اور ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں نیز یہ کہ کچھ احادیت ایسی ہیں جن کو ہم بیان کر کے معاوی رضی اللہ انہوں کے شان میں گستاخی کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کہ وہ معاوی رضی اللہ انہیں کے ناک میں داخل شدہ غبار کے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے بارے میں ان کی کیا رائے ہوتی اس لیے صحابہ کے بارے میں کوئی بھی اختلافات ہو آپ کہیں مجھے اختلافات بالکل لیا نہیں سننا صحابہ کے تعلق سے میرا دل بالکل صاف ہونا چاہیے بلکہ اللہ نے دعا کرنے کے لئے کہا ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم کہ اے ہمارے رب جو لوگ ایمان لائے پہلے یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین ان کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی بھی نفرت بغض و عداوت مترک اللہ نے دعا کرنے کے لئے کہا ہے کہ ان لوگ کے تعلق سے کوئی نفرت نہ رہے تو اس لئے میرے بھائیو جن لوگوں نے نبی کا زمانہ پایا اور جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا جن کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا ان کا معاملہ ان کے ساتھ رہنے دیں اور ان کے تعلق سے کوئی بھی کلام نہ کریں ہم اپنے ایمان کی زیادہ فکر کریں خود ہم اپنے نفس کا فیصلہ کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے کہ نہیں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخشے گا کہ نہیں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں حاصل ہوگی کی نہیں اس کے تعلق سے ہم زیادہ دھیان دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو چھوڑ کر کے ایک صحابی کے تعلق سے صرف ایک جملہ کہیں اور اللہ رب العالمین کو وہ جملہ اتنا ناراض کر دیں کہ آپ کے تمام اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین یہ سوال کر دیں ہم سے جو لوگ معاوی رضی اللہ عنہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں کہ میں نے جب آیت نازل کر دی کہ میں ان سے راضی ہوں میں نے جب آیت نازل کر دی کہ میں نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے تو کیا تم مجھ سے بھی بڑھ گئے تھے کہ تم اپنی ناراضگی کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے کیا کر دیتے ہیں ان چیزوں کو نظر میں رکھیں مدد نظر رکھیں اور قرآن مجید کی ان آیات کو پڑھیں جو آیات صحابہ اکرام کے فضائل پر دلالت کرتی ہیں تاکہ ایمان بالکل صاف و شفاف ہو اور ہمارا دل صحابہ کے تعلق سے بالکل صاف ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہدایت کے باوجود کسی ایک صحابہ کے تعلق سے کلام کرنے کی وجہ سے پھر زلالت و گمراہی کے راہ پر ڈال دے اللہ ہم سبوں کو تمام صحابہ اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا سب سے بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ سب سے افضل صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں پھر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں پھر عشر مبشرات اس طریقے سے جو علماء نے تقسیم کی ہیں ایسے تمام صحابہ اکرام کی درجہ بندی ہے لیکن عمومی اعتبار سے جتنے بھی صحابہ اکرام آئے ان کی تمام غلطیاں اللہ کے سفرد کیونکہ ان تمام غلطیوں کے باوجود اللہ نے ان سے رضا مندی کا اظہار کیا مطلب یہ کہ ان غلطیوں کی کوئی بھی حقیقت اللہ کے نزدیک نہیں ہے اللہ رب العالمین نے انہیں رضا مندی کا پروانہ دیا ہے اللہ ہم سبوں کے دل میں صحابہ اکرام کے سچے محبت ہر دے اور ان کے طریقے کو جس طریقے سے اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ فرما برداری کریں اس طریقے پر ہم بھی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباہ فرما برداری کریں آمین و سلام علیکم وآلہ وسلم آقا کے سپائی تھے دین کے وہ دائی تھے